دوستو میں فراز ملیک اس وقت ٹوٹر پر تین ہیسٹیک ٹرینڈ ہو رہے ہیں پہلا ہیسٹیک ہے ہیسٹیک ہجاب دوسرا ہیسٹیک اسلاموفوبیا اور تیسرا ہیسٹیک بوئی کارٹ ایمازون تو آئیے نیت تینوں ہیسٹیک پر بات کرتے ہیں کہ آخری ایک ٹرینڈ کیوں ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے خبر کے ذریعے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلی بار چینل پر آئے ہیں سبسکرائب کرلیں کیونکہ یہاں پر آپ کو ایسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے اور صحیح طریقے سے ملتے رہتے ہیں تو آئیے پہلے ہیسٹیک اسلاموفوبیا کی بات کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسلاموفوبیا کے بارے میں آخر اسلاموفوبیا کسے کہتے ہیں یہ شبد آپ نے بہت بار سنا بھی ہوگا لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلاموفوبیا کا مطلب ہی ہے کہ اسلام کا لوگوں کے اندر ڈر بٹھانا لوگوں کو اسلام کا ڈر دکھانا کہ دیکھئے اسلام کتنا زیادہ خطرناک ہے اسلام کا ڈر دکھا کر کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر دینا اس کو اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے سمجھ میں آیا یعنی لوگوں کو بتایا جاتا ہے در آیا جاتا ہے اسلام سے کہ دیکھئے اسلام کتنا خطرناک ہے کیسا ہے وہ ساری چیزیں اسلاموفوبیا کہلاتی ہیں تو اسی اسلاموفوبیا کو لے کر اب ایک پرستاؤ پاس ہوا ہے اور یہ پرستاؤ سنیوکت راستے مہا سبا میں پاس کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ سنیوکت راستے مہا سبا میں دنیا کے 193 دیش سامل ہیں اور اس پرستاؤ کو 193 دیشوں نے پاس کر دیا ہے اور ہر سال پندرہ مارچ کو انٹرنیشنل لیبر پر اسلاموفوبیا دبست بھی منائے جائے گا آپ کو بتا دے کہ یہ جو پرستاؤ ہے وہ پاکستان کے پرتیندی مدین اکرم کے دوارہ سنیوکت راستے مہا سبا میں لے کر آیا گیا تھا اور 193 دیشوں نے اس کو سویکار کرتے ہوئے پاس بھی کر دیا ہے اور جو 193 دیش ہے اس میں مکھے دیش آپ کی سکرین پر لگا دے رہا ہوں یہ دیش اس سیوکت راستے مہا سبا میں شامل ہے اور مکھے طور پر دیکھا جائے تو OIC بھی اس میں پورا پورا شامل ہے یہ ہوگی اسلاموفوبیا دبست منانے کی بات اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ صرف ایک ڈھکوصلہ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے ایسے بل پاس کر دیے جاتے ہیں لیکن OIC ہوا یا کوئی بھی سنگٹن ہوا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں یہ کسی کو لوٹ کر کوئی جباب دے سکے اسلاموفوبیا کے نام پر بہت سارے بل پہلے بھی پاس ہوئے ہیں پرستہ و پاس ہوئے ہیں لیکن کہیں کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب ڈھکوصلے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ بھائی دیکھئے ہماری سنزتہ کیا کام کر رہی ہے کچھ نہیں ہونے والا کسی سے اب دیکھئے اس کو لے کر بھارت نے کیا کہا ساتھی ساتھ بھارت نے یہ بھی کہا کہ ایک مذہب کے خلاف کسی طرح کا قطط فوبیا انٹرنیشنل لیبر پر لے جانا وہ کچھ سمجھ سے پرے ہے تو بھارت اس کا سمرتن نہیں کرتا ہے بھارت نے اس کو غلط بتایا کہ انٹرنیشنل لیبر پر اسلاموفوبیا کی بات نہیں ہونی چاہیے دوسری خبر دیکھئے ہیسٹیک ہجاب کل کناٹا ہائی کورٹ نے اسکول کالج میں ہجاب پہننے پر پابندی لگا دی جس کے بعد درسہ الدین اویسی نے بھی کہا کہ اب اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کر جائیں یاچکہ کرتا تو فیلال خبر یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہے ایک یاچکہ اب اس کو لے کر درگاہ آلہ حضرت سے بھی خبر آ رہی ہے برہلی مسئلہ کے علماءوں نے ہائی کورٹ کے اس پیسلے پر نراشت آتے ہوئے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہجاب کی کافی پابندی رہی ہے اسلام میں مکھے حصہ ہے اسلام کا ہجاب درگاہ کے پھر وقتہ ناصر قریشی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اب اس بات کو لے کر ہم سپریم کورٹ میں بھی یاچکہ دائر کریں گے تو اب درگاہ آلہ حضرت کی طرف سے بھی اس معاملے پر سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی جائے گی آئیے اگلے ہیسٹیک کے طرف چلتے ہیں راز سے ٹوٹر پر ایک ہیسٹیک ٹرینڈ ہو رہا ہے ہیسٹیک بوئی کورٹ ایمازون اور اس کے پیچھے بہت ساری وجہ بتائی جا رہی ہیں اور موڈی جی سے بھی یہ روکیسٹ کی جا رہی ہے کہ موڈی جی اس کو بین کرو لوکل فور ووکل کا جو آپ نارہ دیتے ہیں اس نارے پر قائم رہ کر اس کو بین کر دو بہت ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جہاں پر ہمارے دیش کے ترنگے کا بھی ایمازون اپمان کرتا ہے کبھی نیچے کا پیڈ بنا دیتا ہے ترنگے کا کبھی کسی طرح کے کوئی ایسا بےہودہ پروڈکٹ بنا دیتا ہے جس سے ترنگے کا اپمان ہوتا ہے تو بہت ساری اپمان والی چیزیں سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں اور سب سے بڑی بات ایک یہ شیئر کی جا رہی ہے کہ پلواما کے اندر جو اٹیک ہوا تھا اس میں جو راسائینک پدارت استعمال کیا گیا تھا وہ ایمازون سے مگایا گیا تھا پلواما اٹیک کے بعد سی اے آئی ٹی نے کہا کہ ہمارے آتنکیوں کے اوپر جو حملہ ہوا اور جس بسپوٹک کا استعمال ہوا اس میں امونیم نائٹریٹ ملا ہوا تھا اور امونیم نائٹریٹ جو ہے وہ اس پر پٹی بند ہیں لیکن آن لائن طریقے سے اس کو آسانی سے ان حملہ وروں نے ان آتنکیوں نے مگا لیا تھا اور یہ جو آیا تھا مال یہ ایمازون سے آیا تھا امونیم نائٹریٹ ایمازون سے آیا تھا آن لائن اور اسی کے ذریعے انہوں نے وہ بسپوٹک ہتھیار تیار کیا تھا جس سے ہمارے جواز شہید ہوئے تھے تو اس بات کو لے کر بھی کافی چرچہ ہو رہی ہے کہ دیکھئے ہمارے جو پلواما میں شہید ہوئے تھے وہ ایمازون سے مگائے ہوئے رسائلک پدار سے ہوئے تھے تو اس وجہ سے بھی اس کو بین کر دینا چاہیے تو بہت ساری چیزیں اس وقت کہ سوشل میڈیا پر ایمازون کے خلاف چل رہی ہیں اور بائیکوٹ ہونے کی مانگ کر رہے ہیں لوگ اب دیکھتے ہیں کہ مہدی جی بائیکوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں باقی کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ہمارے دیش کے چھوٹے دکاندار ہیں ان کے اوپر بہت فرق پڑا ہے کیونکہ ہر کوئی آج کار آن لائن چیزی مانگاتا ہے آن لائن شاپنگ کر رہا ہے تو مارکیٹ میں جا کر جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں ان سے کوئی چیز نہیں خرید رہا ہے جس سے ان کو بھی کافی بڑا نقصان ہو رہا ہے تو مہدی جی سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اس کو بائیکوٹ کر کے اس کو بین کر دیا جائے فیلال ان ساری خبروں پر آپ لوگوں کی کیا رہا ہے کامینڈ باکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال